پاکستان میں سزاؤں کو ظلم سمجھ کر ڈٹ جانا کام اور مشکل وقت میں ڈیل کر کے جان بچانے کی کہانیاں زیادہ ہیں پاکستان کی تاریخ ہے نارو، مافیوں، سمجھوتوں اور ڈیلوں سے بھری پڑی ہے لیکن کچھ ڈٹ جانے والے بھی تاریخ میں زندہ ہیں بھٹو کو سزا ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت سے ممالک نے پاکستان چھوڑنے اور جنرل زیا سے مافی دلوانی کی پیش کش کی ان کو جیل سے نکلوانے کا بندوبست کرنے کا کہا اب صحیح کیا یا غلط یہ بحث ایک طرف لیکن بھٹو نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا وہ فانسی پر چڑ گئے لیکن ڈیل کرنے یا مافی مانگنے سے انکار کر دیا نیا محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت اور اپرل 1999 میں بین ازیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کو سیفور ایمان کے اعتصاب سیل نے سزا سنائی تو بین ازیر بھٹو پاکستان سے لنڈن جا چکی تھی بھٹو نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی اور امریکہ چلی گئی واپس آنے کے لیے جنر مشرف کے ساتھ اینارو کر لیا میاں نواز شریف کو مشرف دور میں تیارہ سازش کیس میں سزا ہوئی تو وہ قید میں تھے انہوں نے سزا کاٹنے کے بجائے جنرل مشرف سے ڈیل کی اور دس سال واپس ملک میں نہ آنے کا مبینہ معاہدہ کر کے جدہ چلے گئے اور اینارو کے بعد بین ازیر بھٹو کی واپسی کو بنیاد بنا کر پاکستان آئے میاں محمد نواز شریف کو دوسری بار 2018 میں سزا ہوئی تو وہ لندن میں تھے وہ سزا کے بعد واپس آئے کچھ وقت جیل میں بھی رہے لیکن پھر جیل سے ہسپٹل اور ہسپٹل سے علاج کے لیے لندن چلے گئے اس بار ان کے جانے کو قانونی اور عدالتی کور حاصل تھا لیکن عدالت کے واپس بلانے پر انہوں نے آنے سے انکار کیا مفرور اور اشتہاری کہلائے قومی شناختی کارٹ منسوخ کروایا پاسپورٹ بھی بلوک کروایا لیکن جب تک مبینہ گارنٹی حاصل نہ کی اس وقت تک واپس نہ آئے پھر واپس آئے تو حفاظتی زمانت کے ساتھ دس دس سال سزا کے قیدی لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا دلوانے والی نیب نے انہی کا وکیل بن کر ان کو بری کروا دیا اسی طرح جب عساق دار گرفتار ہوئے تو الزامات اور سزا کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے ہی لیڈر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر بیان ریکارڈ کر کے اپنی جان چھڑائی اور ملک سے باہر چلے گئے ظلفکار علی بھٹو کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے مشکل وقت کو حوصلے سے برداشت کیا ہے انہوں نے اب تک حمد کے ساتھ جیل کاٹی ہے تین مقدمات نے سزاؤں کے سامنا کیا اور آج بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیا دونوں کو عدت میں نکاح کے کیس میں بھی سات سات سال کی سزا سنائی گئی ہے وہ اب تک خود بھی ثابت قدم ہیں اور اپنے کارکنوں کو بھی اپنی جگہ تھیرے یا رکے رہنے کا ہی پیغام دے رہے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی دیل کرنے یا ملک سے باہر جانے کی بھی ابھی تک کوئی خواہش یا کوشش سامنے نہیں آئی ہے اب کیا وہ یہ سزائیں آگے بھی حمد اور حوصلے سے برداشت کر کے پاکستان میں مضاحمت کی نئی روایت کو جنم دیں گے یا راستے میں ہی باقی سیاستدانوں کی طرح ہمت ہار کر کوئی دیل مفاہمت یا این آر او کر لیں گے اب ان سزائوں کا مستقبل کیا ہوگا اور مستقبل سے بھی پہلے ان سزائوں کی ٹائمنگ پر بھی اہم اور سنجیدہ سوالات ہیں کہ ان تمام ٹرائلز یہ جو ہوئے یہ بلٹ ٹرین کی رفتار سے کیوں چلائے گئے سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے سزائیں سنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کیا اس وقت سزائوں کا مقصد پی ٹی آئی کے ووٹر کا مرائل ڈاؤن کر کے انہیں پولنگ کے دن نکلنے سے روکنا ہے اگر یہ مقصد بھی ہے تو کیا یہ بھی پورا ہو سکے گا یا پورا ہو جائے گا